مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے یدعون ربہم خوفاں وطمہا خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں تو آج اسے اپنے سب سے بڑا حدف یہ بناو کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے سب سے زیادہ اپنی دعاوں میں اس کو مانگا کرو اور جنت والے عامال بھی یہ نہیں مانگا کرو کہ اے اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں گی یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ نبی نے دعا سکھائی اے اللہ میں تُس سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی اس کو یاد کر لیں اللہم انی اسألوک الجنہ اے اللہ میں تُس سے جنت مانگتا ہوں وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ وَعَمَلٍ اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے اور اللہم انی اعوذ بکا من النار اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ وَعَمَلٍ مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے بعض باتیں آدمی کو جہنم ملے جاتی ہیں فضول کے تفسرے لوگوں کے جھوٹے الزامات غیبتیں لڑوانے والی باتیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر قرآن کہتا ہے نا وَإِلُّ اللِّكُلِّهُمْ أَزَةِلُّ مَزَا ہر وہ شخص جو تانہ زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے کیا جنت میں جائے گا ہوتے ہیں نا دفتروں میں بوس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ اس کی شکایت بوس کو جا کے اس کی چھولی اس کو جا کے اس کو چھولی اس کو جا کے پورے ادھر کی ایسی کی کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی اپنے بھائی کو بھابی کے خلاف اممہ کو بہو کے خلاف اس قسم کی لڈیز بھی مارکٹ میں پائی جاتی ہیں جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پٹا ہوگا بیسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے تو اس کا مطلب برغلائے کس نے بہن نے ابھے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں کیوں پڑی رہتی ہے یہ کیوں کیوں پڑی رہتی ہے نندے آتی ہے نا جو مرضی کری رہے ہو یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بی بی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے مگر آپ پھر بھی الحمدلللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ادامات بھی ایسے ہی ملے یہ ہونا چاہیے نا لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں جو روکہ غلام بنا ہوا ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے مارکیٹ میں تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلِهُ عَمَلْ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے یہ دعا ضرور یاد کریں اسی طرح حدیث میں آتی ایک اور دعا یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں اللہم مرزقنی حبک اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے کیسی پیاری دعا ہے اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے اور وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكْ اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا اور جب فنکاروں سے یا داکاروں سے اور اس طرح کے لوگوں سے ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی کمی ہوگی اس لئے ایک بات یاد رکھو علماء کو برا بلا نہ کہا کرو ابی ایم علوی ایسے ابی ایم علوی جب بھی انسان کوئی باس زبان پہ نکالتا ہے دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتا ہے علماء سے بھائی پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن جب آپ تفسرے کرنا شروع کرتے ہو ایسے یہ بڑے ڈینجرس تفسرے ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا کیوں گستاخی کرنے والا بدکلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک جرم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اے اللہ تُو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے دور ہوتا ہے عام طور پر کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے تو اے اللہ فجعلہ قوت اللی فیما تحب ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے آئی بات سامن میں بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعابون کا ذریعہ جیسے پیسہ نہیں تھا پیسہ محبوب ہے مل گیا تو عام طور پر پیسہ مل کے اللہ سے دور لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں غریب تھے تو اللہ سے دور تھے پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے خیرات صدقات بڑھ گئے تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں اے اللہ وہ ان عامال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہے جو عمل وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا اُحِبْ اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں تو ان کا نا ملنا نا ملنا ان عامال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں بعض دفعہ نہ ملتا ہے انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں نئی آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقورون ربنا صرف عنا عذاب جہنم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں والذین اذا انفقو یہ وہ لوگ ہیں جب خرش کرتے ہیں لم یسرفو نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرش کرتے ہیں کہ دوسروں سے گل بھیگ مانگے ولم یقترو اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرشی نہ کریں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے وکان بین ذالک قوامہ مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیگ مانگے یہ ناجائز ہے وکان بین ذالک قوامہ والذین لا یدعون مع اللہ الہن آخر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکار دیں ساری زندگی صرف یا اللہ مدد ایا کا نعبد صرف تیری عبادت شیخ صدیس مجھے یاد ہے اٹھانوے نائنٹی نائن کی بات ہے ستانوے اٹھانوے میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی بڑی پیاری دعا ہوئی تھی اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے وہ تو بڑی خاندانی تھی اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں بڑے پیارے لگے وہ لَيْسَ فِي الْوَجُودِ رَبُّنْ سِوَاقَ فَيُّ رُزَا اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں جس کی رضا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہو بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے لَيْسَ فِي الْوَجُودِ رَبُّنْ سِوَاقَ فَيُّخْشَا تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے رب نہیں ہے جس سے ڈرہ جائے ہے ہی نہیں کوئی بھائی اتنا ڈرہ جائے جتنا کس سے ڈرہ جاتا ہے تُس سے لَيْسَ فِي الْوَجُودِ رَبُّنْ سِوَاقَ فَيُّخْشَا کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے ایسا معبود نہیں ہے معبود والی محبت کس سے ہوگی غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے اور وہ کون ہے اللہ ہے تو یہ بڑی پیاری دعا ہے تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ کسی انسانی جان کو ناہ قتل نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ اور زنا نہیں کرتے اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے اس سے فدہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہیں سیم علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے زنا انسانیت کا قتل ہے کیوں اس سے ولدو زنا بچے ہوتے ہیں آج یورپ میں دیکھو باپ لحظ بچے ہو گئے نا یہ انسانیت کا قتل کر دیا خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہہ کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو ماذا اللہ میں تو حمل روکتا ہوں بچہ ہی نہیں ہوتا اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی تیرا بچہ ہو یا نہ ہو لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولدو زنا ہوں گے انگریزوں کو دیکھ رہو نہ جا کے یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے روحانی قتل ہے انسانیت کا اس لئے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی چھوٹا مجرم نہیں ہے بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور زلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے زنا کو جرم نہیں سمجھا جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گل فرینڈ ہے اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر یہ بھنگیوں اور چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گل فرینڈ رکھنا کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی بخر سے بتا رہے ہوتی ہیں میری گل فرینڈ ہے میری گل فرینڈ انٹریو آ رہے ہیں بھئی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو بولے کوئی بھنگی ہے زنا کر رہے ہیں صاف صاف یہ بولنا تو نے گل فرینڈ رکھی بھی ہے کیا لگتی ہے تیری یہ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گل فرینڈ رکھ لیتا پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے بولا تو زنا اور حرامی پیدا ہو جاتا تو یہ حرکت یہ کیوں کر رہا ہے یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندووں کے کام ہو سکتے ہیں یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں یورپین کے کام ہو سکتے ہیں وہ ان کے کام ہیں ان کو نہیں چھڑو آپ مسلمان اس گندگی کے ورداشت نہیں لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں گدی گھوڑی کے گدے گھوڑوں کا کام ہے آپ کے پاس دو لائف اسٹائل ہیں گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا پیغمبروں والا پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کیے اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو گوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو نہ خود گل فرینڈ رکھو پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں ماز اللہ نقلِ گفر کیا دوست بن کے آئی ہیں بیویاں بن کے آئی ہیں آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں بھنگیوں چماروں والے گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں کوئی بولا کرے نا دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اللہ کی معاملے میں ایسا گھنہ بنہ تین تین طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہے ایکچولی ان کا معاملہ ہے ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں بھائی خوران نے منع کر دی ہے تین طلاقیں بعد رکھنا بائیکارٹ کرو اس کا میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق بولو ختم بہن نے کہ شہر نے تین طلاقیں دی اس نے فتوہ لے کے شہر کے ساتھ رہ رہی ہے بہن کو بولو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند دوست نے ایسا کر لی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے کے رکھا ہے بولو بھائی دوستی آر سے کیا ہے ختم ہم تجھے کوئی اف آئی آر کو کٹی بھی نہیں ہے اس پہ ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے لیکن میرے ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر قرآن نے صاف منع کر دیا نہیں ہوتا تین طلاق کے بعد نہیں رہ سکتی فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا دوست آتا ہے گل فرینڈ کو لے کے بھائی مجھے گھر چاہیے اب ہے بھائی ہمارا یہ چکلہ نکھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا بھائی آتے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گل فرینڈ کے ساتھ بولو یہ چکلہ خانہ نہیں ہے شریف لوگوں کا گھر رہے پدلی علی سے نکل یہاں سے اکیلہ آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے ہمارا گھر ہے بھائی دوستی آ رہی ہے بھابی کے ساتھ آؤ جو آنا ہے گل فرینڈ کیا ہوتی ہے حرام رشتہ ہے کتوں گدے گھوڑوں گھوڑوں کی یہ رشتے ہوتے ہیں انسانوں کی یہ رشتے نہیں ہوتے قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہے جو زنا کرے گا قتل کرے گا قتل کے ساتھ بیان کر رہے ہے قرآن اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بہت بڑے جرم سے ملے گا بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں آگے قرآن کہہ رہا ہے کیسی پیاری آیتیں ہیں کتنی دھمکیاں دی اللہ نے اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا تو اللہ نے فوراں کہا اللہ من تابہ یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی اللہ من تابہ ہاں ہاں جس نے توبہ کر لی اب تک جو ہوا سو ہوا کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہہ گا میں تو گیا کام سے اللہ کہتے ہیں محلت ہے اللہ من تابہ اب تک گل فرینڈ رکھی نا تُو نے زنا کیا لڑکوں سے بدفیلی کی قتل کیا من تابہ توبہ کر لے آج کیا کر لے توبہ وَآمَنَا اپنا عقیدہ صحیح کر لے وَعَمِلَ صَالِحًا آئندہ کے لیے اصلاح کر لے آئندہ کے لیے کیا کر لے اصلاح کر لے فَأُلَائِكَا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے اللہ سے دوری وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ہے ایک شخص نے قتل بھی کیا زنا بھی کیا پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہے ہیں دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں ریاست کو اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں تو ریاست معاف نہیں کرتی تو تو اتنے ارام سے کیسے معاف کر رہے ہیں کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے اب یہ توبہ کر رہے ہیں تو ماف کر دے گا اللہ کیا کہتے ہیں وَمَنْ تَعْبَىٰ وَعَمِلَ صَالِحًا وَإِنَّهُ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَىٰ اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہے ہیں وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہے ہیں وہ تو خدا کے پاس جا رہے ہیں تو خدا کا ذرف چھوٹا نہیں ہے جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ذرف بھی کیا ہے بہت بڑا ہے اس کی معافی بھی کیا ہے وہ بہت بڑی ہے تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹ کھٹ آ رہے ہیں خدا کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا والذین الا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں لغویات میں یہ کانے بجانے موسیقی شراب کباب کی محفلیں تو مرُوا كِرَامًا عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَانَا جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے آپ دنیا پر اس آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے ابھی جاؤ یار کیا باتیں کر رہے ہیں سوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے یہ دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں پریزگاروں کا امام بنا یعنی ہمارے ماں تحتوں کو کیا کر دے نیک بنا دے کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں شوہر کو نیک بنا دے جو دنیدار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی وہ کہے گی روکڑا کتنا لاکے دے رہا ہے یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے میرے ہزبینٹ سے ملی ہے بہت اچھا ناشتے ہیں اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی اٹھ پٹھانگ حرکتے دیکھ کے جو برا آدمی ہوگا اس کو اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی اور جناب وہ پیسے کمارہی ہے جوب آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکٹ میں لیکن آپ سلیم الفطرہ ہو گئے نا آپ کو بچیاں اس کاف میں اچھی لگیں گی اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی ڈرامیں دیکھتی بھی فلمیں دیکھتی بھی اچھی نہیں لگیں گی آپ گھر کا محول بنتا ہے بیوی قرآن پڑھ رہی ہو بچے میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہے ہیں لیکن یہ منظر عزتدار آدمی کو قرآن پڑھ رہے ہو بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہو اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو بیگم دیکھ رہی ہو جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بڑھابے میں حضرت زکریہ کو اولاد دینا تو ان کو اشکال ہوئے اللہ مجھے اتنی بڑھابے میں کیسے تو فرشتے نے کیا کہا آپ وہ لوگ ہو کہ آپ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے تو اس لئے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی تھنڈک کا محول پیدا کرو یہ آنکھوں کی تھنڈک کا محول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا فلمیں اور ڈرامیں اخلاق خراب کر رہے ہیں بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو فراز شٹ اپ ہوتا ہے نا ایسے بات کیا کرو یہ کون سکھا رہے ہیں فلمیں سکھا رہے ہیں ڈرامیں سکھا رہے ہیں اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے شادی ناکام ہو گئی تو تحضاب پھیک دیا میں ایک دوائے ہیدری میں جا رہا ایک لڑکی بھاگ رہی ہے ٹکڑ 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 بوتل لے کے اب میں نے کہا پکڑو یار یہ کیا ہو گیا یہ کوئی عورت ڈاکو ہے یا بندہ مجھے لڑکوں نے کہا وہ بھئی در کیمرے لگے ہوئے ہیں میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھیکی وہ ڈرامہ تھا وہ وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا پتہ چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس میں تحضاب کی وہ دکھائے تحضاب نہیں تھا وہ لیکن دکھائے جا رہے ہیں تحضاب میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تحضاب پھیک دیا کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تحضاب پھیکنے کا بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے ان کے لئے سب کچھ حلال ہے بھائی سوسائٹی گئی بیسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی اس لئے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو کس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے خدا سے تو گھر کا محول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈکتہ فرما ہمارے علماء کا معمول تھا جب بھی کوئی عورت اپنے شہر سے پریشان ہے شہر اپنی بیگم سے پریشان ہے ماں باپ بچوں سے پریشان ہے تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ یاد کر لیں سمجھ رہے ہیں نا سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُورِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَا اِمَامًا اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے بھی بچوں کو نیک تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے اچھا میرے بھائی 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 جس محلے میں رہتا تھا اس کے قریب ایک محلے میں چرسی بہت تھے تو وہ نا وہ ان کو دیکھ دیکھیں نا میرے دماغ میں لاشور میں سٹا بیٹھ گیا ہے اللہ معاف فرمائے ہر مثال میں سٹا ہی آ رہا ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے